موجود ہو جیلم کے جیٹی ایس کے حق میں اور آپ کو بھی بہترانے جا رہوں پشاکری کباب شاپ کا جو کہ عرصہ پچاس سال سے چپل کباب کا کام کار ہے ناظرین دونوں طور پر میں ابھی آپ پیٹ بار کر کھانا دازل ہے ہمارے پاس چپلی کباب ہے پیٹ کباب ہے اور چکن والا کباب ہے اس میں ساندھانو کباب ہوتا ہے انڈے والا کباب ہوتا ہے سنسرا اس میں اس تیتری جو ہماری سب سے فیشن ڈیشٹ کوئی مکھ والا کباب جنری شکل ہو اسلام علیکم ناظرین میں ہوں میادشان اور آپ دیکھ رہے ہیں پیٹی ٹوٹی فور نیوز آج موجود ہو جیلم کے جیٹی ایس کے حق میں اور آپ کو بھی بہترانے جا رہوں پشاکری کباب شاپ کا جو کہ عرصہ پچاس سال سے چپل کباب کا کام زار ہے اور ان کی دین سپیشل آئیٹمز ہیں کباب میں پہلے ان کی جو آئیٹم ہے وہ ساتھا کباب اور انڈا کباب اور نلی والا کباب یہ جیٹی ایس چوپ میں کافی ہوتے ہیں ان کی تین نسلیں جو ہے اسی تاروبارت ہے منسلی کا اور یہ روز کا تقریباً ایک بیل ان کا کباب کنا گئے عوام کو کھلا دیتے ہیں اور یہاں پہ عوام درش ہوتا ہے لوگ لائنوں میں لکھ گئے یہاں سے کباب خریدتے ہیں ان سے گفتگو کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ یہ دن کی کتنی سیل کرتے ہیں کتنے کباب خریدتے ہیں اور یہ گوشت وغیرہ جو آپ کو کہاں سے لے کے آتے ہیں کیونکہ آج کل گوشت کا بڑا ایشو ہے ہے کہ لوگوں کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ گوشت صحیح ہے یا غلط ہے جن سے گوشت کے بے اکل اور آپ کی کیا سپیشل جو آئیٹم ہمارے پاس چپلی کباب ہے پیپ کباب ہے اور چکن والا کباب ہے اس میں سانے لپاپ ہوتا ہے انے والا کباب ہوتا ہے اس میں سری سری جو ہماری سب سے سپیشل ڈیش ہے وہ مکھ والا کباب ڈرلی چھو بھول اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آج کل گوشت کا جو بڑا ایشو ہوتا ہے کہ کوئی ڈیٹھیں گے ہمیں پتہ نہیں فہن سا گوشت مل دا ہے کہ کوئی صاحب تو آپ میں نے سمنا ہے وہاں کی جو لائنیں لکھی ہوتی ہیں راشت لکا ہے جی جی بالکل لائنیں لکھی ہوتی ہیں لوگ پھانٹہ پھانٹہ جزار کر کے تو آپ کی کتنے رمنٹ ہے تو نہیں ہے نہیں نہیں مہنگا نہیں ہے یہ بس محبت ہے وہاں واحد فضل پہ ایک ڈھا رپے اور بندہ رچ گئے میں کہتا ہوں ایک بندہ ایک بندہ دو سو روپے ہون ایک بندہ خریر طواب روٹی کھائے لیں سو دو سو بے دے صرف دو سو بے دے صرف دو سو میں آپ پہ پھٹ پار کے کھانے یہ آپ کو پڑ کر کھانے آہ سکتے ہیں اور مجھے یہ پہنے گا کہ آپ کسی لوکیشن پہ پیچاس آر دے پیٹے ہیں جی اسی لوکیشن پہ پرار آخری پیشن کیسی ہے سو مائی لیو جی لو اچھا کونی آسی لوگ آپ کے پاس آتے ہیں جو کہتے ہو گئے ام نے آپ اپر دادا سے کباب کھائے اور تاوالی صرف جی بہت آتے ہیں بہت آتے ہیں کوئی ایک دو نہیں ہے پہپروں ہوں گے آزاروں ہوں گے اچھا اس کے علاو مجھے بتائیں یہ جو آئیٹم ہے وہ سپیشنلی پشاور کی آئیٹم جی تو اس کے علاو آپ کے پاس وہ کو پشاوری آئیٹم دائیں یا صرف آپ نے یہ کباب نہیں ہے ہمارے پاس صرف کباب ہے اور اس کباب جیلم کو کباب کا نام ہمارے ستھیل گی اچھا پچاس سال اس کا نام و نشان جیلم میں نہیں ہے کباب اب یہ انٹرڈیوز آپ نے کباب جی ہم نے جاتا ہے اچھا یہ آپ میں ماشاء اللہ دیکھ رو گے آپ کا آتیا وہ رک نہیں رہا کباب لکی جا رہے ہیں کتنے کو کباب آپ بیشتی ہوں گے تھے کباب کا آپ دیکھا جائے تو کبھی گننے میں تو یہ ہماری نہیں ہوا پندرہ دوہزار پہ ہی دیتے ہیں بیار اس وہ زیادہ ہوں گے تم نہیں ہوں گے انشان جا زیادہ ہوں گے اچھا زیادہ ہوں گے اچھا جو ویوئر دیکھنے والے آپ کو جو خوبر سے دیکھ رہے ہیں ان کے لیے کیا پیغان بتایا جی بس جدر بھی ہے کچھ رہے اللہ پاک آپ کو جدا دے موائر مانگوائے تو پھر جی کیوں نہیں ہم سے آپ کا طرف اچھا ہے جو ہی ہو جائے گی جلیوری ہی ان کے پوری بھی رہے ہیں آپ دے ہیں سوہ سے پیرا یا سوشن باز بغیرہ ہم سے لے کے جا جی اگر اللہ اللہ آپ کے سوربات پر برکتہ دے آپ کا بہت بشکیہ ٹائم سنے کے جی بڑی مزمائی سلام علیکم سلام علیکم کتنے سال سے ہی ہم کام دارے ہیں پانچ سالوں پانچ سال سے کباب کی شاپی کافتا ہے حرور تو کتنے کو کباب ان کے پیجاتے ہیں بہت ٹوٹ لوگ لائنوں میں رشت لگا ہوتا ہے آپ یہ اس سام کو ہوتا ہے اچھا یہاں پہ فل ہوتا ہے اور یہ اور کوئی شاپ نہیں ہے یہاں پہ زیادہ رشت ہے ہاں شاپ پہ آئے ہیں یہ مین انٹروڈیوز کروانے والی ہیں ٹھیک ہو گیا جی دو ناظرین امید کرتا ہوں ہماری ویڈیو پہ اچھی لگی ہوگی آج جت شاپ پہ موجود ہوں کشابری کباب شاپ اس کا نام ہے کہیں بھی جلم میں آئیں جی ڈی ایس چوک میں آئے تو ان کے بارے میں آپ پوچھیں آپ کو وہ یہاں شاپ پہ چھوڑ کے جائیں گے اور ان کا کہنا ہے کہ دو سور پہ پیجے میں ہونے چاہیے اور آپ یہاں پہ پیٹ پر کر کھانات آ سکتے ہیں ویڈیو آپ پہ اچھی لگیا